السلام علیکم میکروسوفت پاور پوائنٹ 2010 ایڈوانس ورزن میں خوش آمدید ہمارا پہلا لیسن جو ہے وہ ہے میکروز کس طرح ہم کریئٹ کر سکتے ہیں میکروز بیسیکلی اگر ہم کوئی فنکشن آٹومیٹ کرنا چاہیں مثال کے طور پر سیلیکٹ آل یا اس طرح کا کوئی فنکشن آٹومیٹ کرنا چاہیں تو ہم میکروز یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں میکروز میکروسوفت ورڈ اور میکروسوفت ایکسیل میں ڈیفرنٹ ہیں پاور پوائنٹ کی نصبت پاور پوائنٹ میں آپ کو ویجول بیسیک کی پروگرامنگ آنی چاہیے تب آپ میکروز کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک سلائیڈ ہے اور ہم دیکھیں گے کہ میکرو کس طرح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میکرو کرنے کے لیے ہمیں ریبن میں ڈیویلپر ٹیب پر جانا ہوگا ڈیویلپر ٹیب میں جانے کے بعد آپ کے پاس کچھ آپشنز ہوں گی پہلے آپ کو میکرو سیکیورٹی سے جا کے میکرو کو انیبل کرنا پڑے گا میکرو سیکیورٹی پر کلک کیجئے اور آپ کا انیبل آل میکروز کا جو باکس ہے یہ چیک ہونا چاہیے اور اکے کر دیجئے اس کے بعد میکروز پر کلک کیجئے کوڈ گروپ میں اور یہاں پر آپ اپنے میکرو کا نام دیں گے تو آپ یہاں پر نام دیں گے اور اس کے بعد کر دیں گے جو اپکریٹ کریں گے تو آپ کا سب ٹیسٹ ون اور انڈ سب آپ کے سامنے میکرو سوٹ ویجول بیسک کی وینڈو کھلی بھی آجے گی اور اس کے اندر آپ کوڈنگ کریں گے اور جو بھی کوڈ آپ لکھیں گے وہ فنکشن میکرو پر فارم کرے گا تو ہم اگزیمپل کے طور پر ایڈیٹنگ دیکھیں گے کہ میکرو سوٹ پاور پوائنٹ 2010 میں کس طرح کی جاتی ہے موسیقی